مجلس کا اصل مفہوم و مقصد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر مرسیہ و نوہ خانی حقاہ و گریہ ہے اور صیرت امام حسین علیہ السلام اور جو مظالم ان پر ڈھائے گئے اس کو بیان کرنا اور اس پر نالا و بکا کرنا ہے یہ اصل ازداری ہے اس ازداری کے ذمہ میں فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے کیونکہ لوگ امام کی محبت میں ان کی ازداری کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے جو لوگوں کے خاندانی مسائل کی اصلاح کر سکیں اور ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے جو صداقت اور سچائی یا جو آمانت وغیرہ کے موضوع پر ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے ہم اپنے ثقافتی امور کو اور واز و نصیحت کو ازداری کی مجالس میں اس لیے زمناً شامل کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے معاشرے میں ایک اسلامی تربیت کی فضا قائم ہو سکے اور لوگ اس فرصت سے استفادہ حاصل کر سکیں اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے لوگوں کی اصلاح کا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص کسی ایک آیت کو پیش کرتا ہے اور اسی پر گفتگو کرتا ہے یہاں تک کہ مجلس ایک ٹاک شو کی صورت اختیار کر جاتی ہے جس میں امام حسین کے مسائب یا تو ذکر ہی نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو انتہائی مختصر بس گفتگو کے آخر میں یا ہوتے ہیں تو انتہائی مختصر بس گفتگو کے آخر میں ایک دو شیر امام کی مصیبت کے پڑھ کے مجلس تمام ہو جاتی ہے گویا سے مجلس صرف واز اور نصیحت کا نام ہے جس میں امام حسین کی مصیبت پر بکا اور گریہ وزاری ایک سانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے یہ بہت بڑی غلط فہنی ہے اور خطہ ہے جبکہ ممبر پر جانے والے خطبہ اور علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ روایت امام سمین علیہ السلام میں مجلس سے امام حسین علیہ السلام فقط اہل بیت علیہ السلام پر گریہ و بکا اور آہ وزاری سے تعبیر کی گئی ہے تمام روایات اس باب میں اسی بات کو بیان کرتی ہیں جہاں تک تعلق ہے واز و نصیحت کا تو یہ ہم مجالس میں اس وجہ سے شامل کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے جو لوگ جمع ہوئے ہیں اس اجتماع کو غریمت سمجھتے ہوئے اصلاحی باتوں کا ذکر کیا جائے اور یہ بہت اچھی بات ہے جب تک یہ مجلس اعضاء حسین کے زمن میں شمار کی جائیں نہ یہ کہ مجلس سے امام حسین علیہ السلام کا مطلب یہ ہو جائے کہ گریہ اور زاری ایک ثانبی اور زمنی حیثیت اختیار کر جائے اور اصل مجلس فلسفہ اور اقتصاد وغیرہ پر طویل اور اقتصاد وغیرہ پر طویل گفتگو ہو اور آخر میں جا کر ایک دو شیر امام علیہ السلام کی مصیبت پر پڑھ کر مجلس تمام ہو جائے جبکہ بعض افراد تو اتنی مددار میں مسائب پڑھنے کی زہمت بھی نہیں کرتے تو یہ مجلس نہیں بلکہ ایک سیمنار یا ٹاک شو ہے اور اس سے بڑھ کر خطرے کی اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں سالانہ مجلس کا انعقاد کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی حضر و ملال کی قیفیت نہیں اور اس میں خطیب حسینی کے بجائے کسی ڈاکٹر کو خطابت کی دعوت دی جاتی ہے جو کرونا پر گفتگو کرتا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی بے حرمتی ہے کی بے حرمتی ہے آپ نے ایک مجلس ادا کا انعقاد کیا ہے تو ضروری ہے کہ کسی خطیب حسینی کو دعوت دیں مجلس ادا بغیر امام حسین علیہ السلام کے ذاکر کے کوئی معنی نہیں رکھتی امام حسین علیہ السلام کی مجلس یعنی ان کی مصیبت بیان کرنا اور اس پر گریہ کرنا ضروری ہے کہ کسی مصیبت پڑھنے والے خطیب کو دعوت دی جائے اور اگر کسی ڈاکٹر کو بلانا ہی ہے تو وہ آئے اور مجلس سے پانچ منٹ پہلے طبی تعلیمات بیان کرے یا مجلس کے بعد طبی تعلیمات بیان کرے کافی ہے لیکن اگر مجلس مناقب کو اور اس میں صرف کرونا کی باتیں ہوں تو امام حسین علیہ السلام کہوں گئے کرونا ہماری مشکل نہیں ہے اور لوگ کرونا سے آگاہ ہیں صبح و شام ٹی وی پر کرونا اور اس کی تفصیلات پر گفتگو سن رہے ہیں یہاں تک کہ آپ جس سے بھی کرونا کی بات کریں وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ کسی یونیورسٹی کا استاد ہو مسئلہ نہیں ہے آپ لے کر آئیں کسی کو جو کرونا پر گفتگو کرے لیکن اس کو مجلس امام حسین علیہ السلام کا نام نہ دیں لیکن آپ اعلان کریں مجلس امام حسین علیہ السلام کا اور اس میں نہ مصیبت کا بیان ہو نہ ماتم ہو نہ کوئی خطیب ہو یہ بہت بڑی خطا اور غلطی ہے ہم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ رجلاتے رہتے ہیں لیکن بعض لوگ متوجہ نہیں ہوتے اور اکثر الحمدللہ متوجہ ہیں اور جو متوجہ نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گے لیکن ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ روایت اہل بیعت اتھار علیہ السلام میں مجلس امام حسین علیہ السلام کی بنیاد اور اصل حدف اور مقصد اہل بیعت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا اور جو مظالم ان پر ڈھائے گئے ہیں اس کو بیان کر کے گریہ و بکا کرنا ہے اور جو کچھ بھی ان مجالس کے درمیان اخلاقیات و واز و نصیحت وغیرہ بیان ہوتا ہے یہ سب کی سب امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اور زمنی حیثیت سے ذکر ہوتی ہیں اور نور علا نور ہیں نہ یہ کہ مجلس کا مفہوم ہی واز و نصیحت ہو جائے اور یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر غالب آ جائیں امام حسین علیہ السلام کی برکت سے لوگ واز و نصیحت بھی سنتے ہیں اس میں کوئی قباہت بھی نہیں لیکن یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے انوانے اصلی جو کہ بکاو گریہ و زاری ہے اس پر غالب نہیں آنا چاہیے یہ بکاو نالاو فریاد اور گریہ و زاری ہے جس کو روایات میں مجلس امام حسین علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عظیم ثواب کی بشارت دی گئی ہے یہاں پر ہم ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں جس میں بیان ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عرش عالی سے اپنے اوپر گریہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المؤمنین آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں اپنے والد گرامی سے گریہ کرنے والوں کے لئے استغفار کرنے کی درخواست کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دست بدوا ہے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی مجالس اس طرح منعقد کرنے کی توفیق قطع فرمائے جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس پر اللہ راضی ہے اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ خاص طور پر اس سال جس میں اس وبا کی وجہ سے مجالس کا انعقاد ایک چیلنج بن گیا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی خدام اس قسم کے کئی چیلنج اس کا سامنا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں انشاءاللہ بھرپور انداز میں مجالس پر پاک کریں گے